اسلام علیکم ڈیر سٹورنس ڈیر سٹورنس ہمارا آج کا ٹاپک ہے میتیمیٹیکل انڈکشن میتیمیٹکس میں ہم مختلف قسم کی سیریز فرو کرنے کے لئے مختلف میتڈز ہماری فاس ہوتے ہیں ان میں سے ایک میتڈ میتیمیٹیکل انڈکشن ہے میتیمیٹیکل انڈکشن کی مدد سے ہم سیریز بھی فرو کر لیتے ہیں اور دوسری قسم کی فروپس بھی کر لیتے ہیں آج کے لیکچر میں ہم ہماری فاس یہ ایک قیسٹن ہے فرو دیٹھ 1 فلس 2 فلس 3 up to n یہ برابر ہے n into n plus 1 divide by 2 کی ہم یہ فرو کر لیتے ہیں میتیمیٹیکل انڈکشن کی مدد سے تو میتیمیٹیکل انڈکشن کی 3 سٹپس ہوتے ہیں فیلا سٹپ یہ ہے کہ ہم یہاں پر فوٹ کریں گے smallest integer یہاں پر فوٹ کریں گے جس سے یہ ریزلٹ فرو ہوگا کہ دونوں سائٹ سیم آ جائیں گے اس کی بعد ہم n کی جگہ k فوٹ کریں گے اور اس ریزلٹ کو ہم سپوز کریں گے کہ یہ true result ہے اس کی بعد ہم n is equal to k plus 1 n کی جگہ k plus 1 فوٹ کریں گے اور اس ریزلٹ کو true ثابت کریں گے تو آتی ہے میتیمیٹیکل انڈکشن کی طرف فار n is equal to 1 n کی جگہ ہم one فوٹ کر لیتے ہیں یہ n جو ہے یہ جنرل ٹرم ہے اگر ہم n کی جگہ one فوٹ کر لیتے ہیں یہاں پر فسٹ ٹرم آ جائے گا اگر ہم n کی جگہ two فوٹ کر لیتے ہیں تو ہماری فاس two terms آ جائیں گے one plus two ہم n کی جگہ one لے لیتے ہیں تو یہاں پر ہوگا sum of one term right side پر ہوگا sum of one term اگر ان کی جگہ ہم two فوٹ کر لیں گے تو یہاں پر two terms آ جائیں گے اور یہاں پر sum of two terms آ جائے گا اگر ہم n کی جگہ three فوٹ کر لیں تو یہاں پر sum of three terms آ جائے گا اور یہاں پر first three terms کا sum ہوگا for n is equal to 1 تو یہاں پر first term آ جائے گا is equal to right side for n کی جگہ one foot کر لیتے ہیں 1 into 1 plus 1 divide by 2 1 is equal to 1 plus 1 2 2 into 1 2 divide by 2 2 divide by 2 this is equal to 1 دیکھئے دونوں سائٹ کا result بالکل same ہے so the result is true for n is equal to 1 اب ہم دوسری condition کی طرف آئیں گے وہ یہ ہے let the result is true for n is equal to k جس طرح one سے یہ result true ثابت ہوا ہے اس طرح اگر ہم 2 foot کریں گے تو یہ result true ثابت ہوگا 3 foot کریں گے تو یہ result true ثابت ہوگا اگر ہم k foot کریں گے تو یہ result بھی true ہوگا 1 plus 2 plus 3 of 2k in کی جگہ ہم نے k foot کر لیا ہے is equal to right side پر ہوگا k into k plus 1 whole divide by 2 یہ ہماری پاس ہے equation number 1 اب ہم in کی جگہ k plus 1 foot کریں گے for n is equal to k plus 1 1 plus 2 plus 3 plus 1 of 2 in کی جگہ k plus 1 foot کریں گے this is equal to right side پر بھی in کی جگہ k plus 1 foot کریں گے k plus 1 into k plus 1 plus 1 whole divide by 2 یہ ہو گیا equation number 2 اب ہمارا target یوں ہوگا اس equation کو ہم نے suppose کر لیا ہے کہ یہ true equation ہے اب ہمارا target یوں ہوگا کہ ہم اس equation کو true ثابت کریں گے اس کی لئے ہمیں اس equation کو equation 1 کے ساتھ compare کرنا ہوگا اب دیکھئے یہاں for k terms ہے for n is equal to k یہاں for k terms ہے اور یہاں for for n is equal to k plus 1 یہاں for k plus 1 term ہے یعنی equation 2 میں equation 1 سے ایک term سے زیادہ ہے کون سا term زیادہ ہے first term same ہے second same third same ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ last term اس سے زیادہ ہے equation 1 سے زیادہ ہے تو equation 2 کا last term left side کا equation 1 کے ساتھ add کر لیتے ہیں both sides کے ساتھ adding k plus 1 to both sides of equation number 1 کیونکہ یہ true equation ہے اگر اس کی both sides کے ساتھ ہم ایک number 8 کر لے تو اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا 1 plus 2 plus 3 plus 1 up to k اور یہاں for k plus 1 8 کریں گی left side کے ساتھ ہم نے k plus 1 8 کر لیا ہے اب right side کے ساتھ بھی 8 کریں گی k into k plus 1 divide by 2 plus k plus 1 ہم نے k plus 1 equation 1 کی left side کی ساتھ بھی 8 کر لیا ہے right side کی sاتھ بھی 8 کر لیا ہے اب اس equation left side equation 2 کی برابر ہو گیا ہے کہ 1 سے لے k plus 1 تک terms کا sum ہے یہاں for b 1 سے k plus 1 تک terms کا sum ہے اب ہمیں اس right side سے یہ right side بنانا ہوگا یہ ہمارا target ہوگا تو اس کیلئے ہم ہمیں اس کو simplify کرنا ہے اب دیکھئے یہاں for 2 terms ہے اور ان میں k plus 1 common ہے common لے لیتے ہیں k plus 1 common لیں گے تو یہاں پر رہ جائے گا k divide by 2 plus یہاں پر رہ جائے گا 1 اب اس کا LCM لے لیتے ہیں اس کا 2 LCM ہے 2 divide by 2 تو یہاں پر رہ جائے by k plus 1 کی denominator میں 1 ہے 2 divide by 1 تو یہاں پر رہ جائے گا 2 2 into 2 اب دیکھئے ہماری فاص ریزلٹ ایسا گیا k plus 1 into k plus 2 whole divide by 2 لیکن equation 2 کا right side اس طرح نہیں اس طرح ہے k plus 1 plus 1 اب ہمیں 2 سے 2 کو اس طرح لکھنا ہوگا plus 1 plus 1 this is equal to k plus 1 into k plus 1 plus 1 whole divide by 2 دیکھئے یہ بالکل equation 2 کے right سے بن چکا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ k plus 1 result true ہے اس لئے true ہے کہ equation 1 result true ہم نے suppose کر لیا اور اس result سے یہ result بن چکا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ result بھی true ہے so the result is true par n is equal to k plus 1 hence by mathematical induction the given result is true mathematical induction کی مدد سے ہم نے فروو کر لیا کہ یہ result ہے true result ہے اس کو ہم arithmetic series کی مدد سے بھی فرو کر سکتے ہے لیکن یہاں پر ہمارا target کیا تھا کہ mathematical induction کی مدد سے فرو کرنا ہے کہ true result ہے اس طرح کی question آپ کو class past year exercise 7.1 میں ملیں گے آپ ان question پر try کریں انشاءاللہ میں اپنی اگلی لیکچرز میں ان questions کو بھی سال کروں گا یعنی mathematical induction پر اور بھی question لاؤں گا آپ کی لیے تب تک کی لیے اللہ حافظ سال کریں